ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپلز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رفصار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے کم پر برقرار چار سو چودہ کیسز ریپورٹ مزید نوہ افراد انتقال کر گئے اومیکرون کے خطرے کے سبب حکومت نے بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ کر لیا ووٹنگ کا قانون بن گیا اب الیکشن الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ہوں گے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چالیس حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے ہوگا قوم آگے چلے گی سیاستدان پیچھے چلے گئے ہیں آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جماعت آج آئینے پاکستان کو نہیں مان رہی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ امران خان کی حکومت چلانے کے لیے پیپس پارٹی کو شہر گروی دے دیا گیا بلدیاتی حکومتوں کا نظام ٹھیک سے رائنج ہو جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے کراٹی میں گاڑی پر فارنگ سے وکیل حلق مقتول عرفان بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر جا رہا تھا کہ موڈر ساگل سوار ملزموں نے اسے قتل کر دیا وزیراعال حسین کا کہنا ہے کہ مجھے وکیل عرفان مہر کے قاتل ہر صورت چاہیے گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خینش ناترل ہلپ گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خینش ناترل ہلپ اکٹا ب دین ہی دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دی لانگ ناترلی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے ہلپی لیبنگ اور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میںکورونا مضبط کےسز کی شرحہ ایک فیصد سے کم پر برقرار ہے ایک دن میں مزید نواموات اور چار سو چودہ کیسز ریپورٹ کیے گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میںکورونا مضبط کےسز کی شرحہ ایک پیسد سے کم پر برقرار ہے ایک دن میں مزید نو اموات اور چار سو چودہ کیسز رپورٹ کیے گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید نو افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار سات سو سیتیس ہو گئی انسی اوسی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں بیالیس ہزار تین سو اکیاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چار سو چودہ افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح سفر اشاریہ نو سات پیسد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے آٹھ سو چھانوے زیر علاج مریض انتہائی نگے داشت میں ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ پچھاسی ہزار دو سو چوون تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو بیس پنجاب میں چار لاکھ تینتالیس ہزار ایک سو پچھاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اناسی ہزار پچھتر اور بلوچستان میں تینتیس ہزار چار سو چوراسی ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو بائیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو بارہ اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانچ سو چھپن کیسز سامنے آ چکے ہیں خیال رہے کرونا کی نئے قسم اومکرون سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے بوسٹر ڈوز آج سے لگانے کا فیصلہ کیا ہے بوسٹر ڈوز مرحلہ وار لگائی جائے گی پہلے ہیلت کیئر ورکرز اور پچانس سات سے زائد عمروالوں کو دوز لگائی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چالیس حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے ہوگا کئی حلقوں میں پچاس ہزار اوورسیز ووٹ ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چالیس حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے ہوگا کئی حلقوں میں پچاس ہزار اوورسیز ووٹ ہیں راولپنڈی کے گرز ڈگری کالیج ایف بلوک میں نئے ہال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپنے شہر میں یونیورسیٹی کالیجز اسکول کا جال بچھا دیا ہے بچیوں نے سو میں سے سو نمبرز لیے میں تو ساٹھ تک نمبر لیتا تھا پاکستان کی بیٹی پڑھی لکھی جبکہ ہمارے بیٹے نالائک ہو گئے ہیں ساٹھ تعلیمی اطارے بنانے کے باوجود اس دفعہ اتنے نمبر لیے ہیں بچیوں نے بانوے فیصد چھانوے فیصد سو میں سے سو سو میں نے تو کبھی ساٹھ سے زیادہ نمبر نہیں لیے ہیں وفاقی وزیر نے داخلوں کا مسئلہ حل کرنے کے لئے تمام کالیجز میں ڈبل شفٹ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کالیج کو نئے کمپیوٹرز کے لئے پندرہ لاکھ روپے دینے کا بھی وعدہ کیا اور کہا کہ راولپنڈی میں آئندہ ہفتے آخری کالیج بنا رہے ہیں اس کے پینتس کرو روپے موجود ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کابینہ نے آن لائن ویزے کی منظوری دے دی ہے ووٹ اپ الیکٹرانک مشین سے ہوں گے کیونکہ یہ اب قانون بن گیا ہے آئندہ انتقابات سی وی این سے ہوں گے اوورسیز پاکستانیز آئی ایم ایف سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں ان کی کوئی شرط بھی نہیں ہے چالیس حلقوں کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے ہوگا کئی حلقوں میں پچاس ہزار اوورسیز ووٹ ہیں اوورسیز ووٹ تحریک انصاف کو ملیں گے تو اپوزیشن کہے گی دھاندی ہو گئی ہے شکر ہے اللہ نے ہمیں نالائق اور نا اہل اپوزیشن دی ہے چاپیس گھنٹے ٹی وی کو مٹیریل دینا بڑا مشکل ہے قوم آگے چلی گئی سیاست دان پیچھے چلے گئے ہیں وفاقی وزیر نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ادراک ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے لیکن اب ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے سعودی عرب سے لازوال رشتہ ہے انہوں نے قرضہ دیا جس سے ایکانومی میں بہتری آئی ہے وفاقی وزراء کے بیرون ممالک جانے پر پابندی روٹین ہے میں تو راول پنڈی سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتا مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جماعت آج آئین پاکستان کو نہیں مان رہی سندھ میں آج نوجوان مایوس ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جماعت آج آئینے پاکستان کو نہیں مان رہی سن میں آج نوجوان مایوس ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں چیرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے سن ہائی کورٹ میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف درخواست جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میں بلدیاتی حکومتوں کا نظام ٹھیک سے رائچ ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے اب میئر کا انتخاب خفیہ بیلٹ سے کیا جائے گا جس ملک میں سانیٹر رکن اسمبلی بکتے ہو وہاں کانسلر اور یوسی ناظم نہیں بک سکتا وزیر آلہ کو اختیارہ دینے کا نظام نہیں چلے گا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے عواؤ اجزاد نے پاکستان بنایا اور اسے چلایا پیپس پارٹی حکومت ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے پیپس پارٹی کو شہر گربی دے دیا گیا محکمہ سہت کے تمام ادارے سٹی گارمنٹ سے لے کر سندھ حکومت کو دے دیے گئے ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے جس میں وزیر آلہ گٹر لائنو کا انچارج ہے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے وکیل عرفان مہر کی ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ مجھے وکیل عرفان مہر کے قاتل ہر صورت چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے وکیل عرفان مہر کی ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ مجھے وکیل عرفان مہر کے قاتل ہر صورت چاہیے تفصیلات کے مطابق وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر آلہ سندھ نے وکیل عرفان مہر کی ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لے لیا اور کہا مجھے وکیل عرفان مہر کے قاتل ہر صورت چاہیے مرادلی شاہ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایت کی کہ اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں اور مین پوری گٹکہ ماوہ اور دیگر منشات کے خلاف ٹریک ڈاؤن کریں وزیراعلا سے نے ایف بی ایریا بینک ٹکیٹی کیس بھی فوری ٹریس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا مجھے کراچی ہر صورت پور امن چاہیے میں چاہتا ہوں شہری بلا خوف شہر میں گھومے پھریں اجلاس میں مرادلی شاہ نے جنوبی میں موبائل کار سنیچنگ کنٹرول کرنے کی بھی ہدایت کی یاد رہے کراچی کے علاقے گلستان جہر بلاک تیرہ میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے کار پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں کار سوار سندھ بار کانسل کے سیکریٹری عرفان مہر جابہک ہو گئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ سندھ بار کانسل کے سیکریٹری عرفان مہر کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گیا عرفان مہر بچوں کو اسکول چھوڑنے چاہ رہے تھے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ تب میں نے ان کے پیچھے جانے دا اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو نوٹ لیو نوٹ لیونا فولز پاراڈائس بوش رہاں صارا راہراں صناح کادی قاک فارو کی ناڈی زلفیکار ٹو بر شکیل ٹی ٹی بی پاکستان